بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجب ہے اس انسان پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے مگر دولت جمع کرتا ہے اور تاجب اس پر بھی ہے جو اس دنیا کو فانی سمجھتا ہے مگر پھر بھی اس سے محبت کرتا ہے وہ عالم جس سے علم کا نفع نہ ہو وہ مال جو راہ خدا میں صرف نہ ہو وہ تلوار جس سے جنگ نہ ہو وہ مسجد جس میں نمازی نہ ہوں یہ سب ضائع ہیں اقل مند وہ ہے جو وقت کو دیکھ کر کام کرتا ہے جس نے انسانوں کا حق نہیں پہچانا اس نے خدا کا حق بھی نہیں پہچانا اگر تو گناہ پر امادہ ہے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ ہو وہ شخص بہت گناہگار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ اقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا مگر بے وقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں کنجوس کا مال اس کے زمین میں جانے کے بات باہر آتا ہے زندگی کا ایک مقصد بنا لو پھر ساری طاقت اس کے حصول کے لیے لگا دو تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے زبان کی لگزش قدم کی لگزش سے زیادہ خطرناک ہے معمولی سے معمولی پیشہ بھی ہاتھ پھیلانے سے بہت بہتر ہے لوگوں کو جس طرح چاہے آزما دیکھ سام بچووں سے کم نہ پائے گا مجھے دنیا میں تین کام بہت پیارے لگتے ہیں پہلا بھوکوں کو کھانا کھلانا دوسرا قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا تیسرا محتاج اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا دوستو امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اللہ پاک ہمیں اچھے آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لئے اللہ پاک آسانیہ پیدا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ